اسلام علیکم اگر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کسی بھی پوسٹ پر آپ اپلی کرنا چاہتے ہیں جس کی نیو جوبز اپ ڈیٹڈ ہوئی ہے تیس جلائے دوہزر چوبیس کو اگر آپ اس میں اپلی کرنا چاہتے ہیں اس کی لاسٹریٹ اپلائی ہے پانچ اگر دوہزر چوبیس تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ انسپیکٹر اسیسٹر یا نیب تحصیل دار کسی بھی جوبز کیلئے اگر آپ اپلی کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح اپلی کریں گے تو ف جیسے آپ برودر اپن کریں گے تو یا پہ آپ س کچھ بار بگنا پی頻道 cassie لکھیں گے آپ نے اینٹر دبائیں گے جیسے آپ اس کو اینٹر دبائیں گے تو أności باصلہ ب offenses تو چاعیں گے cnn identifying China WD ohne eight gehددہ این اورино باطن listen �رہсыл جاتا ہے جیسے کہ یہاں Wiris ویب سائٹ کا مین پورٹل اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو آپ DNA mới جلتے ہے آپ آپ stated��에ٹ کیئے بغیر آپ کرہے تو آپ نے کے بعد دعود کے لئے میں یوم پر یہاں بھی جاتا ہے یہاں پہ اگر میں سے کی بات کرتا چلو سمپلی فارک زرگمبل یہاں پہ ایڈوائیر نمبر فیفٹین ہے اس پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ اس کی جابز کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے کہ کون کوئی سی جابز یہاں پہ آوائلیبال ہیں اس کے بعد یہاں پہ چیکک ہسکتے کون کوئی سیجابس یہاں پہ آوائلیبال ہیں فارک زمبر یہاں پہ جوبز آوائلیبال ہیں یہاں پہ دیکھیں تحصیل دار کی اپڑی اس کے الاغا موٹر موبایل پیٹرول انسپیکٹر کی بھی اپڑی اگر آپ ایز انسپیکٹر کے لئے پلی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو سلے بس بھی مل جاتا ہے ریٹن ٹس کی فیلڈ کاؤنس ہوگا یہاں پہ وہ بھی آپ کو کمپلیٹ گائے لینز مل جاتی ہے ٹھیکی جی جس میں آپ کا فیفٹی پرسنٹ آپ کے قوالی فکیشن کا ہوتا ہے سوری ایٹی پرسنٹ پینٹی پرسنٹ کا آپ کا جنڈانہ نارج ہوتا ہے اس میں ایج ریکوائرمنٹ ماکسیمم تھرٹی ہے فیلم خلیل کے لئے تھرٹی تھری ہے تو یہاں پہ آپ کا مطلب کہ ایج ریکوائرمنٹس اپلی کیشن کا پرسیدر وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے جس بھی جوہوز سے آپ پڑے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایسسٹنٹ کے لئے پلے کرنا چاہتے ہیں سینئر کمیسٹ کے لئے پلے کرنا چاہتے ہیں یا جنئر کلال کے لئے پلے کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹریلز آپ کو یہاں پہ کسی ایڈوارٹیزمنٹ میں مل جاتی ہے میند کے جو بھی ایڈوارٹیزمنٹ ہوتا ہے اسی ایڈوارٹیزمنٹ میں آپ کو جابز جابز کی ریکوائرمنٹ جابز میں ایج لیمیٹ جابز کا کریٹریہ جابز کی ٹوٹل کتنی ویکنسیز ہیں اس کی اس لئے بس کیا ہوگا ٹیسٹ کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو ایک ساتھ بتایا جاتا ہے فارغ نمبل میں یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ فارغ نمبل آپ پہ پلی کرتا ہے جی جونئر کلر کے لئے جونئر کلر کے پلی کریں گے تو پانچ سال کا کونٹریکٹ بیس ہوگا ٹوٹل نمبر آپ پوسٹ ٹویلو ہیں اور اس کا جو کوالیفیکشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایف ایسی ساتھ ٹونٹی فائی وائٹ پار منٹ اس کے علاوہ ایج جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے تھرٹی اور فی میل کے لئے تھرٹی تھری ہے تو اس میں آپ پہ پلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا ایٹی پرسینٹ آپ کا ایولیڈے سینس ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹرنٹی پرسینٹ آپ کا بیسک کمپیوٹر نولیج اینڈ ایم ایس آفیس ہوگا اس کے علاوہ آپ اسسٹن کے لئے اپلی کرنا چاہتے ہیں تو اسسٹن کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا کہ اسسٹن کی کیا کیا ریپیرمنٹ ہے اسسٹن میں ٹوٹل نمبر پوسٹ ہے ایک سو آٹھ اور جس میں یہ آٹھ ہے اس میں آپ ریگولر بی اسی پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے جو ریکوائیڈ ہو اگر آپ ہے اپس ماقو کر سکتے ہیں اسکی مکیموم جو ایج زب اоре اسے اس کے لئے آپ ٹرانس جنڈر پٹہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں پنجاب سٹووٹنٹ قصد اس کے علاوہ کوئی فارگزمپل کے پی کے سندھ بلوچستان اے جی کے یہ اپلائی نہیں کہا سکتے یہ سر فرصرف پنجاب کے لیے ہیں اس کے لئے جو پوسٹنگ کی جائے گی آپ کی لاہور میں کی جائے گی اس کے بعد آتا ہے جائی اس کا سلیبس کیا ہوگا اس کا وان پیپر ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کو اپروکسی میں نائنٹی منٹ دیا جاتا ہے اس پیپر کو سالو کرنے کے لیے جس میں آپ کے کوششن ہوتا ہے جنرل نالج پاکستان سٹڈیز ریلیٹڈ کرنٹ افیرز اسلامیک سٹڈیز ہو گیا جنرل نالج فار نان مسلم کینیڈیٹ ہو گیا جیوگرافی ہو گیا بیسک میتھی میٹکس انگلیش اردو ایوریڈی سائنس اینڈ بیسک کبیوٹر سٹڈیز تو یہ ہوتا ہے اسی سبجیکس میں سے آپ کا ہنڈر پرشنڈ ٹیسٹ ایم سی کیوز بیس بنتا ہے تو بسی طرح سے آپ اپنا سلیبس دے کے اپنی پریپریشن بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا جی یہاں پہ تھوڑا سا نیچے سکول کریں گے تو یہاں پہ ایک اور پوسٹ کا بھی نام بتا دیتا ہوں یہ ہے ایئر فریم میکینک اس کی بھی کوالیفکیشن کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے ایج ریکائرمنٹ کتنی ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جاتی ہے اب اس میں سے کسی بھی جوب کے لئے آپ پہ پلی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اپلائی کرنے کے لئے کیا ہے آپ نے اس کے ویب سیٹ پہ آ جانا جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے اب آپ نے کہا کہنا سیمبلی اپلائی آل ان پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ اپلائی آل ان پہ کرتے ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی آئی ہے وریڈ اینڈرسٹوڈ اس پہ کلک کریں گے جیسے اب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف سیڈز یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے جس بھی سیڈ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ وہ سیڈز نہیں مل رہی جس بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سیمبلی یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرتے جائیں گے یا وان ٹو 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 جس پہ بھی کلک کرنا چاہتے ہیں آپ ہارے دن پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایز اینسپیکٹر کے لئے جو کہ موبیل پٹرول انسپیکٹر ہے تو اس میں کس طرح اپلائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں موٹر موبیل پٹرول انسپیکٹر اس میں اس پر کلک کر لینا ہے اس کی جو اس کا کمپلیٹ پروسیزر آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتا ہے یہاں پہ جو آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ٹرانسپورڈ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ لاہور ٹھیک ہے جی اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں صرف اسے اللہ گریجویٹ فرام میرے کو گناہ جنیسٹی والے پلائی کر سکتے ٹوٹل نمبر اپ پوسٹ دو ہے اس کی جو سکیلز ہے وہ ہے سکسٹین گریڈز ایج میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ ٹوٹل نمبر اپ جو ہے نا سیڈز ہیں وہ دو آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کی لاسٹ ٹوپ لائی ہے پانچ اگست دو ہزار چوبیس اس کے بعد میکسیمم جو مین پوائنٹس ہوتا ہے فرسٹ افال آپ کو کوالیفکیشن کا سیٹ چیک کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ آپ فرسٹ افال اپنی کوالیفکیشن کا سیٹ چیک کر لیں گے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی کوالیفکیشن آلیڈی ہے کے نہیں یہاں پہ میٹرکولیشن ہے انٹرمیڈیٹ ہے بیچلر ہے ایلیل بھی ہے تو اپلی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹرک انٹرمیڈیٹ اور ڈریکٹ ایلیل بھی آنا رہا تو بھی آپ اس میں پلے کرنا چاہتے ہیں تو اپلے کر سکتے ہیں اس میں سے اگر آپ کے سوری کوالیفکیشن ہے تو آپ پہ پیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیوہ اگر آپ اسسٹن کے لئے پلے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسسٹن کے لئے آپ کے کس طرح پلے کرنی ہے یہاں پہ اگر آپ نے آ جانا یہاں سے جو اسسٹن کی جابز ہوگی وہ یہاں پہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے کہ وہ کس جگہ پہ آئے یہاں پہ دیکھیں یہ اسسٹن کی پوسٹ ہے اس پہ کلی کریں گے جیسے آپ اس پہ کلی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں جائے گے اسسٹن کی جاب ریلیٹڈ جو کہ میں نے آپ کو بتا رہی ہے ایک سو آٹھ ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں اس میں گریجوشن کے آل سٹوڈنٹ اپلی کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹر میں اپلی کرنے کے لئے کیا کرنا ہے پرسیوٹ پہ کلی کریں گے پرسیوٹ پہ کلی کرنے کے اس کے بعد میں آپ کو کمپلیٹ گریڈ بے کر دیتا ہوں کس طرح آپ نے سٹیپ سٹیپ صلی پر نمبر آئی سے یہاں پہ آپ کو بھی سکرین بڑھا کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا اسی پورشن پہ جاتے ہیں میں نے یہاں پہ کہا کہ آپ یہاں پہ اپنا سی ای نی سی لگائیں گے اس کے بعد سی ای نی سی وید آوٹ ڈیشز لگائیں گے اس کے بعد پرسیڈ پہ کلک کریں گے پرسیڈ پہ کلک کیا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ای میل لگائیں دوبارہ سے کونٹیکٹ نمبر لگائیں گے یہ لگائیں گے پھر اگین آپ نے پروسیڈ پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ شاید آ جائے گا یہ والا کہ آپ پوسٹ اپلائنگ فار کس پہ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کون سا ہے ای میل ایڈریس اور موبیل نمبر جو آپ نے لگائے اس کے نیکس ٹیپ وہ آپ سے کہے گا کہ آپ ویریفائی کریں آپ نے ویریفائی پہ کلک کر لینا ہے ویریفائی کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آٹومیٹکل نیکس ٹیپ اس طرح سے آ جائے گا جس میں آپ نے جینڈر منشہ کرنا ہے جینڈر الیجیبیلٹی منشہ کرنی ہے ڈیٹر بارت منشہ کرنی ہے اگر آپ کی گورنمنٹ جوب ہے تو یس اگر آپ نے یہاں پہ نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس کو سیو کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے پرسنل ڈیٹیل پہ پرسنل ڈیٹیل میں آپ کو اپنا نیم ریلیجن اس کے بعد سینک سینک کی ایک پیڑیڈیڈ پرسٹل ایڈریس فون نمبر موبیل نمبر ای میل ایڈریس فادر نیم دو مصال یہ لگانا پڑتا ہے یہ لگانا کے بعد آپ نے نیکسٹ اپ آ جاتا ہے فی پیمیڈ اب یہ جو پی ایس ایڈی نمبر آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ والا یہ جو بلر کیا ہے یہ آپ نے پی ایس ای ڈی کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد جائس کے ایسی پیس ہے وہاں پہ آپ کو اپشن بھی جاتا ہے گورنمنٹ پیرنیٹس کا وہ کلک کریں گے تو یہ پی ایس ایڈ نمبر پیسٹ کریں آٹومیٹکلی چھے سو کا چلانے جائے گا وہاں پہ پی کریں گے اس کے بعد آپ نے آٹومیٹکلی نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا سٹیپس اپن ہو جائے گا وہ کہے گا کہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کریں اور سینے کی فرسٹ فرنٹ سائیڈ چو پکچر ہے وہ اپلوڈ کریں کس سے اپلوڈ کریں گے آپ نے پکچر جو ہے نا اپروکشمیٹ سکسٹی کے بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں دونوں کی یہ سید بنانے کے بعد اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آجاتے تھوڑا سا نیچے سکول کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجاتے جی کوالیفکیشن کا ڈیٹا آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے یہاں پہ دیکھا وہ ایڈیوکیشن ڈیکارڈ سٹیٹس ناٹ ہے آپ نے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کیا لینا ہے ایڈ پہ کلک کیا آٹومنٹکل یہ سٹیپ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میکسیمم جو اپلیکنٹ کو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ فرسٹ آپ نے میٹرک کی یہاں پہ میٹرک کلک کیا ادھر بورٹ سیڈ گیا ادھر میجر سبجیکٹ کریں گے تو میں کوٹar کی ایڈہ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے ایف صیر کی ایڈ کنی ایڈ کریں گے تو آپ نے انترمیڈیٹ کی ایڈ ہو جائے گی اس کے sonra بیچڭی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایسے ٹھا پر کلک لینا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایکسپرینس ہے تو وہ بتائیں اوڈ آ جائیں آپ نے سمیشن پے لازٹ اپ سے بہت کس طرح ہوگی سامیٹ اپلیکشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ایک ہے اپلیکشن نمبر ٹوکٹ نمبر اور آپ کا فون نمبر ہوتا crime ایک آپ کی جو given ایمیل ہوتا ہے اور آپ کا فون نمبر ہوتا ہے اس میں میسیج آ جاتا ہے جس کے تر ہوتا اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اپلیکشن کو اپلیکشن کو پرنٹ کس طرح کریں گے گے اب ان ویبب سیٹ اور آنا ہے ہوم برقㅋㅋ یہاں پہ آپ کو اپشن میں جاتا ہے پرنٹ اپلیکیشن کا اس پہ کلک کر لیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد اپنا فون نمبر اپلیکیشن نمبر ٹوکن نمبر لگا کے پرنٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کی اپلیکیشن اپن ہو جائے گی جس کو آپ ایزیلی پرنٹ کرانا چاہے یا پی ڈی اف سیف کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن میں کوئی مسٹیک کر لیے اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈیٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپنا سینک اپلیکیشن نمبر ٹوکن نمبر لگائیں گے تو یہاں پہ آل سٹیپس اوپن ہو جائیں گے جس بھی سٹیپس میں آپ نے گلتے کی دی اس سٹیپس پہ کلک کر کے اپنی کریکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگین ہوم پہ آ جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ آتا ہے آپ کا ایڈمیشن لیٹر جب آپ کی رول نمبر سے لے پاتی ہے اس پہ آپ نے کس طرح ڈاؤنڈ کرنی ہے یہاں پرنٹ ایڈمیشن لیٹر پہ کلک کریں گے یہاں پہ آئی ہیڈ پہ کلک کرنے کے بعد سینک کلک کریں گے اور جس پوسٹ پہ آپ نے بھی کی تھی وہ یہاں پہ پوسٹ لیٹ کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے رول نمبر سلپ بھی اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آتا جاتا ہے یہ ریزالٹ کس طرح چیک کرنا ہے ریزالٹ چیک کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹیل مارکس ڈی ایم سی پہ کلک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا سنگل پیپر تھا تو اس پہ کلک کریں گے سنگل پیپر ڈی ایم سی آفٹر انٹرویو تھا ہو تو یہاں پہ چلک سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کی فیانا سلیکشن تو یہ اس میں پلیئے کرنے کا طریقہ اگر آپ پلیئے کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے پلیئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں شنرل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ